راول بنی پولیس، تفتیشی اداروں اور فرانسک ٹیموں نے مولانا سمیل حق کے گھر سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں مولانا سمیل حق کے زیر استعمال اور کمرے کی چیزوں پر موجود فنگر پرنٹس بھی لے لیے گئے ہیں تفتیشی اداروں نے مولانا سمیل حق کے گھر کو شواہد اکٹھے کرنے کے بعد سیل کر دیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے سے موجود ہیں عثمان جاوید عثمان بتائے کا تحقیقات جاری ہیں مولانا سمیل حق کے قتل کے معاملے پر پولیس اور تفتیشی اداروں نے شواہد اکٹھا کرنا شروع کر دی ہیں اور مولانا سمیل حق کو گزشتہ روز تھانا ائرپورٹ کی حدود میں واقعہ نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی میں چھوڑیوں کے وار سے قتل کیا گیا جب وہ گھر میں اکیلے اپنے گھر کی بالائی منزل پر موجود تھے اور ان کے ملازم گھر پر موجود نہیں تھے اور پولیس نے جو ملازم ان کے ذاتی ملازم ہے ان کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے جبکہ نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی میں واقعہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جبکہ جہاں پر مولانا سمیل حق کو ان کے گھر میں قتل کیا گیا وہاں پولیس نے اور تفتیشی اداروں نے گھر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے جبکہ سی ٹی ڈی کے جو ماہر افسران ہیں انہوں نے بھی جائے حادثہ کا معاینہ کیا وہاں پر دورہ کیا اور تمام تر شوائد اکٹھے کیا اور پولیس ذرائقہ اس سلسلے میں کہنا ہے کہ جو ملازم حراست میں لیا ہے اس سے تفتیش کا عمل جاری ہے جبکہ جو ان کے کمرے میں اور ان کے زیر استعمال چیزیں تھیں ان سے بھی تفتیش میں آگے مدد حاصل کی جاری ہے اور مولانا سمیل حق کا جو موبائل فون تھا اس کا بھی ڈیٹا اور ریکارڈ حاصل کیا جار ہے